دانشگہ بابا کا یک طرفہ نظارہ ہے اس نور کے مرکز کا ہر ذرہ ستارہ ہے اردو کو ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے ظالم نے یہ بات بھی اردو میں کہی ہے بابا گلمشہ باچھا یونسی رجوری کا یہ ایڈمیشن سیشن چل رہا ہے اس علاقے میں بابا گلمشہ باچھا یونسی ایک خوبصورت جگہ پہ ہے یہ انچوی دھرتی ہے ابھی ابھی یہاں کچھرے کے دھیر نہیں ہے ابھی یہاں جیب کٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ خوبصورت ترین محول میں اور ایشیا کی آنے والے وقت میں ایک خوبصورت ترین یونسی بنے گی انشاءاللہ یہاں جہاں دوسرے دپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہاں بابا گلمشہ باچھا یونسی میں شعبہ اردو اپنی خدمات انجام دے رہا ہے بابا گلمشہ باچھا یونسی میں شعبہ اردو دوزر سترہ میں قائم کیا گیا تھا وہاں سے لے کر کے آج تک شعبہ برابر مسلسل اپنی خدمات انجام دے رہا ہے ہمارے ایشعبہ میں ام اے اردو اور پی ایش ڈی اردو میں ہو رہی ہیں اردو میں ہماری ریاست بھر کے طلبہ جو ہیں وہ یہاں پڑھ رہے ہیں وہ جمہو کے ہیں وہ چناب ویلی کے ہیں وہ ڈوڑا بدروہ کے ہیں وہ کشمیر کے مختلف علاقوں سے ہیں وہ پنچ کے ہیں راجوری کے ہیں تھنہ منڈی دھرال مینڈر اور دوسری جگہوں کے ہمارے پاس بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے بچے یہاں سے ام اے سے نکلے ہیں وہ اس وقت کچھ بچے ڈی ایو میں پی ایش ڈی میں جسٹریشن ہے ان کی اور پی ایش ڈی کر رہے ہیں کچھ جین ایو میں ہیں اندراغاندی نیشنل اوپن یورسٹری میں ہمارے دو بچے جو ہے پچھلے سال سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں گرنانک دیو یورسٹری پنجاب میں بھی ہمارے بچے دو بچیاں ہماری وہاں ریسرچ کر رہی ہیں جو بچے ہمارے پاس اس وقت ایم اے کر رہے ہیں ان میں میکسیمم بچے جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے نیٹ کر چکے ہیں اور کئی بچے جو ہیں وہ جی ایرف بھی ان کا ہوا ہے اور اس طرح ہمارے جو پی ایش ڈی میں سکالرز ہیں وہ تقریباً آلموس تقریباً سارے بچے جو ہیں وہ مختلف جنسی سے سکالرز چپی لے رہے ہیں یعنی ایک اچھا محول اور بچے خود کما بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اور اپنا خرچہ بھی نکال رہے ہیں اور جو بچے ہمارے یہاں سے ریسرچ کر کے گئے ہیں اور تین بچے جو ہیں وہ پی ایش ڈی کی ڈگری لے کے گئے تھے ان میں سے دو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ ایک بچی جو ہے ان کا بھی امید کی جا سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ وہ بھی جلدی انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی روزگار ملے گی یہ بہت خوبصورت یونورسٹی ہے یہ ہمارے بچے لیگر جاتے تھے ہمارے بچے دلی کی مختلف یونورسٹیز میں کام کرتے تھے پڑھنے کے لیے جاتے تھے ٹرینوں کا سفر بہت مشکل تھا اور خاص کر کے بچیوں کے لیے رات کے سفر کرنا دور دراز کا سفر کرنا کئی طرح کی پریشانیاں تھیں کئی طرح کے معاملات تھے مسائب تھے بچیوں کے زیادہ تکلیف دے سفر ہوتا تھا اب یہ اس خطے میں ہماری ریاست کے لیے اس خطے میں ہماری اس علاقے کے لیے اور خاص کر کے بچیوں کے لیے یہ جنورسٹی خدا کی رحمت ہے اور یہاں سے بہترین تعلیم حاصل کر کے ہمارے بچے جو ہے وہ بڑی اچھی جگوں پر سیٹل بھی ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے کمپیٹیٹیو اگزام جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں اور کامیابیاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنورسٹی کی کوئی غیب سے مدد ہو رہی ہے اور بہت ہر میدان میں ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں بہترین سٹاف ہے یہاں کا اور ہم ویسے ہی محنت کر رہے ہیں بچوں پر جیسے پچاس سال پہلے ٹیچر محنت کیا کرتے تھے پڑھایا کرتے تھے نوٹ بک چکیا کرتے تھے اٹینڈنٹس دیکھا کرتے تھے ان کی صحت کا اور ہر چیز کا یہاں بہترین شہب آجہ انڈورسٹی میں خیار رکھا جاتا ہے ہماری گزارش رہے گی کہ جو لوگ بھی ہمیں سوڑ رہے ہیں وہ اپنے جو بچے اردو ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں اردو میں امے کرنا چاہ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میری آپ کا شکریہ کہ آپ میری آواز وہاں تک پہنچا دیں گے وہ یہاں یورسٹی میں تشریف لائیں اور وہ یہاں ایڈبیشن لیں اور انشاءاللہ ان کو بہت اچھا محول ملے گا اور بہترین ان کی تعمیر و ترقی ہوگی اور ان کی خدمت کرنے کا ہمیں بھی موقع ملے گا ہماری چیزیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں اور خوبصورت چیزیں ہیں اور آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایڈبیشن کا پراسز جو ہے وہ بڑا آسان ہے آپ وہاں سے جا کر کے ایک فارم پر سکتے ہیں اور اس کے چھے سو پچاس روپے کا فارم اور اس کے بعد یہاں آپ کی ایڈبیشن ہو جائے گی آپ کی بی اے کسی بھی سبجیکٹ میں ہونی چاہیے اس بی اے میں آپ کا اردو ہونا ضروری ہے لیکن اردو آپ کا کسی بھی اس میسٹر میں اگر ہوگا تو وہ ہم مان لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر تعداد ہمارے پاس بچوں کی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم انٹرینٹس کریں گے اور باقی فیس جو ہے وہ وائش شانسل صاحب نے بہت کم کر دی ہے وہی ہے جو دوسری جنورسٹریز کی ہے وہی کوئی زیادہ نہیں ہے بچوں کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے اور سارے بچوں کے لیے سکالر شفت ہے یہاں جتنے بھی بچے ہیں میکسیمم بچے ہمارے جو ہیں وہ سکالر شفت لے رہے ہیں آرفن بچوں کے لیے فری آف کانسٹ رکھا گیا ہے ہمارے علاقے میں جو بچے بھی آرفن ہیں یا جو فسٹ بی اے ٹاپ کر کے جو بچہ آتا ہے جو بچی ٹاپ کر کے آتی ہے اس کے لیے فری ایڈمیشن جو ہے وہ رکھی گئی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ زاکر ملک صاحب آپ اردو کے لیے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو عزت دے اللہ تعالی آپ کو عمر حجری سیت دوامی اور بخت سکندری نصیب کرے Thank you very much sir میرا نام سلیم طالب ہے اور میں بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں یہیں سے میں نے اپنی گریجویشن بھی کمپلیٹ کی ہے اور اس وقت میں یہاں پر ڈیپارٹمنٹ اف اردو سے ایم اردو کا پروگرام جو ہے وہ پرسیو کر رہا ہوں اور اس وقت سیکنڈ سمسٹر میرا چل رہا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی جانب سے ایڈمیشن کا جو نوٹس ہے وہ اوٹ ہو چکا ہے اور ایڈمیشن کے لیے جو ہے وہ نوٹس نکالا جا چکا ہے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہے بالخصوص ڈیپارٹمنٹ اف اردو یہاں پر تعلیمی ماحول بہت ہی خوبصورت ہے اور کوئی بھی جو ادارہ ہے اس کی بیلڈنگز سے اس کی خصوصیت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر جو اساتیزہ ہیں جو اس کے اندر فیکلٹی میمبرز ہیں جو اس کے اندر سیلیبس ہے اس چیز سے اس کا مایار جو ہے وہ جانچا جا سکتا ہے تو یہاں پر الحمدللہ جو اساتیزہ اکرام ہیں ٹیچرز ہیں وہ بہت ہی ویل کوالیفائیڈ اور بہت بہترین انداز سے ہمیں پڑھاتے ہیں جس میں ہمارے ڈاکٹر لیاکت نیر سر ہیں اور ڈاکٹر عاصف ملک ہیں اور رزوان شمسی میم ہیں بہت اچھے انداز سے یہ ہمیں پڑھاتے ہیں اور کوئی بھی موضوع کو اگر اٹھا لیں ہمارے ڈاکٹر عاصف سر تو اس کی تہہ تک چلے جاتے ہیں اور ذہن کے دریچے کھول دیتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ فہم کسے کہتے ہیں ادراک کسے کہتے ہیں کسی موضوع کو سمجھنا کسی موضوع کو پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ ہم نے یہاں کے اساتیزہ کے ذریعے سے سیکھا ہے اور پوری یونیورسٹی کے میں نے اساتیزہ اور پروفیسرز بہت سارے اساتیزہ سے ملاقات ہوئی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے وہ بچوں سے ملتے ہیں اور انہیں اگر کوئی کسی چیز کے حوالے سے پریشانی ہو علمی عدبی تو وہ ہر اعتبار سے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر مقابلہ جاتی پروگرام کا انعقاد رہتا ہے اور میں ایک اور چیز سر ڈاکٹر زاکر ملک بلس سر آپ کے شکریہ کے ساتھ بھی یہ بات بھی میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ ایک کوئی چیز جو ہمیں مل جاتی ہے نا تو اس کی ہمیں اتنی وقت نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے ہماری نظر جو ہے کہیں یہ انسانی فطرت بھی ہے باہر کی چیزوں پر زیادہ آٹکتی ہے اب یہاں پر ہمیں اتنی بہترین یونیورسٹی جو ہے ہمارے علاقے کے اندر موجود ہے لیکن پھر بھی کہیں نہیں کہ ہی لگتا ہے کہ ہم باہر ہی دونے لیکن میں نے باہر کے بھی چکر لگائے ہیں وزٹ کیا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی کی طرف اور بہت ساری جگہوں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماحول ہے اگر ہم انوارمنٹل پولوشن کی بات کریں یہاں پر جس طریقے کا خوبصورت آب و ہوا اور فضاء دستیاب ہے اس طریقے سے آپ کو باہر کبھی نہیں ملے گی جس طریقے سے یہاں پر سہولیات آپ کو ملیں گی ہر اعتبار سے وہ آپ کو باہر کبھی نہیں ملیں گی اگر کوئی انسان پڑھنے والا ہے وہ پتھر پر بھی بیٹھ کر جو ہے وہ البرٹ آئنسٹائن اور بڑے بڑے مفقر اور مدبر جو ہے وہ کہیں سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ کسی یونیورسٹی کا کام نہیں ہوتا بلکہ ایک طالب علم کے اندر جب خود پیاس آجائے علم کی اور کتاب دوستی اس کے اندر آجائے اس کے اندر نظریہ سازی ہو جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے چاہے وہ کہیں پر بھی ہو تو تمام طلبہ کو خیال رکھنا چاہیے اپنی اس یونیورسٹی کا اور اس کے اندر جو اتنا خصوصیات اور عالی اقدار کے ساتھ تعلیم فراہم کی جا رہی ہے ہمیں آ کر اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے یہاں پر ضرور ایڈمیشن لینی چاہیے ام اے اردو کے اندر اور دیگر کورسز کے اندر جن میں آپ لینا چاہتے ہوں میرا یہ آخر میں پیغام رہے گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذہن سازی بھی خوبصورت طریقے سے ہوگی اور آپ کی شخصیت سازی بھی منفرد انداز کے اندر ہوگی بہت بہت شکریہ